ویلیشنال جیمنٹری جنرل وی کے سنگ نے انڈیا نیوز سے ایکسکلیوزف باتچیت میں کہا ہے کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آزائے ورنہ تو اسے موتوڑ جواب دیا جائے گا اتنا ہی نہیں جنرل وی کے سنگ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو سرجکل سٹرائک کرنے سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان ہے کی مانتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک سرکار ہے اور ایک فوج ہے کون کس کے اوپر ہاوی ہے اس کے اوپر منصر کرتا ہے کہ پاکستان کی ہمارے پرتی نیتی کیا ہوگی ڈی جی ایم او لیول کی بات بھی ہو گئی کل جو ہے کمانڈر لیول کی بات ہوئی پر اس کے باوجود وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے تو اور اوپر سے جو ہے آپ لوگ کی جو ہے نویل وی دیش منترالے کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں کہا گیا کہ ٹریک ٹو تو جاری رہے گا بھلے جو ہے آتنکواد اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ہم نے کہا کہ آتنکواد اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں چلتی لیکن کئی پرکریہیں ہوتی ہیں ڈی جی او لیول ہے پرکریہ ٹریک ٹو ہے ایک طریقہ ہے ان کے لوگوں کو سمجھانے کا کہ تھوڑا باز آ جائیے کیا کرنا چاہیے آپ تو پورف سینہ دیکش بھی رہے ہیں ایک فوجی کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں پہلے چیز تو اس چیز کو سمجھئے ہمارے لوگ چپ چاپ سے نہیں بیٹھے جب گلی چلے گی تو ہمارے لوگ بھی اس کا جواب دیں گے سینہ کے پاس بہت طریقے اور مجھے پوری آشا ہے کہ ان سب طریقوں کو جب استعمال کیا گا آج کی تاریخ میں تو بی ایس ایف بھی کافی موتور جواب دے رہی ہے تو ایک بار جب ان چیزوں کا پوری طریقے سے استعمال کیا جائے گا دوسری طرف اپنے افشانت ہی آ جائے گی ہم نے کہا تھا مجھ سے کہ ہم پوری طرح سکشم ہے اور اگر پاکستان باج نہیں آیا تو ہم ان کو انہی کی بھاشا میں جواب دے سکتے ہیں میں بالکل قائم ہوں اور مجھے سینہوں کے اوپر پورا وشواس ہے سینہوں کے کمانڈروں کے اوپر پورا وشواس ہے کہ وہ اس چیز کا معقول جواب دیں گے سیدھے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ڈپلومیٹرکلی بات ہی کرنی ہے تو سیدھے سینہ دیکش کو ہی انوال کیا جائے ایسے نا باجوہ صاحب کہہ دیں کہ میں راشہ دیکش ہوں اس بات کو ہم مان لیں کہ وہ ہی کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا کو بتا دیں کہ وہاں پر ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے صرف فوجی اس کو کنٹرول کر لیں لوگ بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے لیکن کہیں تو صحیح اب بتائیں وہاں الیکشن ہونے والے ہیں کیا لگتا ہے کہ کمپریہنسیو ڈیالوگ امید کی جا سکتے یہ کچھ ہوگا دیکھیں کمپریہنسیو ڈیالوگ کے شرط ملکل صاف بم اور بندوق کے دھموکوں کے بیچ میں کمپریہنسیو ڈیالوگ نہیں ہوگا ایک اور سرجیکل اسٹرائی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نہیں لگتا جب سمیہ آئے گا اس سمیہ پر وہ چیز کی جائے گی مجھے پوری آشا ہے کہ جو ہمارے سینک لائن آف کنٹرول کے اوپر ڈیپلائیڈ ہے وہ سب اچھے طریقے سے جو لائن آف کنٹرول کے اوپر ایکشن ہونے چاہیے اس کی پرواہ کرتے ہیں اس کی چنتہ کرتے ہیں اور ان کو کھنتے ہیں اور فیلالک بریٹ کے لئے آپ پر رکھ رہے ہیں آپ بنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ